کورونا کال میں آج تک کی ٹیم گاؤں گاؤں سے سچ آپ کے سامنے لا رہی ہے تو آئیے آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں راجستان کے بیکا نیر بھی اس گاؤں میں جہاں نہ دوا ہے نہ سرگار کے سواستہ گرمی ہیں کورونا گاؤں میں پھیلا ہوا ہے ہماری ریپورٹر موسمی سنگھ جب ایک ایسے ہی گاؤں میں پہنچی تو دیکھ گیا کہ پرچی بنانے میں تو بہت تیزی ہے لیکن علاج میں بالکل نہیں جو سرکار کے دعوے ہیں گاؤں میں جھوٹے ساویت ہو رہے ہیں کورونا کال میں آج تک کی گاؤں گاؤں پر تال چل رہی ہے گاؤں میں لوگ بیمار ہیں لیکن دوائیوں کا کال ہے گاؤں میں سواست کرمیوں کے سنناٹے ہیں علاج کیسے ہوگا آج تک پر راجستان کے گاؤں کی آنکھوں دیکھیں ہم راجستان کے دور دراز گرامین علاقوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور اب ہم پہنچے ہیں بیکہ نیر بیکہ نیر کی سب سے بڑی گرام پنچائتوں میں سے ایک ہے کھارا گاؤں آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے گرامین بھارت اس بیماری سے جوج رہا ہے اور آخر گاؤں والے کیسے کرونا سے نپٹلی کے لیے اپنا علاج کر رہے ہیں گاؤں کو لے کر راجستان سرکار بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی ہے آج ہم پہنچے ہیں راجستان کے کھارا گرام پنچائت میں یہاں جس کو کوویڈ ہو جاتا ہے اس کے دروازے پر پرچہ تو چپکا دیا جاتا ہے لیکن کوئی سواستگرمی اسے دیکھنے تک نہیں آتا یہ آپ کی خوش نصیبی ہوگی کہ اگر آپ گاؤں میں کرونا پوزیٹیو ہوتے ہیں اور اس طرح کا پرچہ آپ کے گیٹ پہ لگا ہو آپ دیکھیں یہاں پہ پرچہ تو لگا کے چلے گئے ادھکاری پر کوئی انٹری نہیں ہے کوئی وزٹ کرنے نہیں آئے سترہ تارک کو رام رتنگ پارک جی کوویڈ پوزیٹیو ہوئی یہاں پہ کھڑے ہیں آئیے پوچھتے ہیں کیسے پیشنٹ کو اپنے حال پر چھوڑ دیا کوئی پوچھنے آئے آپ کو کوئی پوچھنے نہیں آئے حالات یہ ہیں کہ پیراسٹ امول تک نہیں مل رہی ہے گاؤں میں بڑی مشکل سے چندہ کر کے پانچ ہزار روپے کٹھا کیے گئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پانچ ہزار روپے میں کیا ہوتا ہے کھارا پنچائت میں اکلوتا اپسواست گیندر ہے اور یہاں صرف ایک ہی سٹاپ ہے کل ملا کر ایک نرس ہے اور ان پر پانچہ ہزار لوگوں کے علاج کے ذمہ داری پٹھا دی گئی ہے آج تک نے سواست گیندر کا بھی جائزہ لیا نرس سیما دیوی لوگوں کی سیوا میں جھوٹی ہوئے ہیں لیکن وہ بھی کتنا کر سکتی ہیں کھارا میں ہی ایک بستی ایسی بھی ہے جہاں بہت گریب لوگ رہتے ہیں ایک تو کوویڈ، لوگ ڈاؤن، اوپر سے گریبی یہاں کے حالات تو اور بھی بہتر ہیں کوئی آیا ہے آپ لوگ سے پوچھنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا یہاں پر کوئی گریبوں کے لیے ایک بھی شانہ نہیں کرتا کوئی پوچھنے کے لیے آتا اور کوئی دیکھنے کے لیے آتا جیسے پڑے ہیں اگر گاؤں کو لے کر سرکاریں اب بھی سترک نہیں ہوئی تو بہت دیر ہو جائے گی دھیان گاؤں کی طرف جانا بھی ضروری ہے کورونا سے جوجتے گاؤں کی تصویریں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہے جنجنوں سے موسمی سنگھ کے ساتھ آج تک بیرو بیہار اس کے بعد راجستان اور آئیے اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں مدھر پردیش مدھر پردیش میں سرگار ایک جون سے انلوک کا پلان بنا رہی ہے لیکن اس سے پہلے اپنے گاؤں کی سدھ دیکھ لیجی ہمارے سموات داتا رویش پال سنگھ شاجہ پور کی کچھ گاؤں پہنچے تو سواستھ کے اندرو پر ڈاکٹر تو تھے سٹاف نہیں تھا تالے لٹکے دکھے سکولی شکشہ منتری اندر پرمار کا یہ علاقہ تھا اب آپ سوچیں کہ منتری کے علاقے کا یہ حال ہے تو باقی جگہ کیا ہو مدھر پردیش میں گاؤں کے حالات کب سدھیں گے یہ ریپورٹ سرکار کو دیکھنا بہت ضروری ہے تالے لٹکا کر کہاں چلے گئے سواستھ کے اندرو کے ڈاکٹر مدھر پردیش میں منتری جی کے گاؤں کی گاؤں کی گاؤں ریپورٹ دیکھیں گرامین شیطروں میں سواستھ سویدھاؤں کی کیا ستھتی ہے یہ دیکھنے کے لیے اب آج تک کی ٹیم پہنچی ہے پوچانیر گاؤں میں یہ بھوپال سے قریب سو کلومیٹر دور ایک گاؤں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مدھر پردیش کے کیبینٹ منتری اندرو سنگھ پرمار کا گاؤں ہیں راہی سی بات ہے کیبینٹ منتری کا گاؤں ہیں تو سبیتھائیں ہونی چاہیے تھی لیکن تصویر دیکھئے جو اپ سواستھ کے اندر یہاں پہ بنا ہے فیلحال اس پہ تالہ لگا ہوا ہے ہم اس پوچانے اپ سواستھ کے اندر کے باہر موجود ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو یہ تصویر ہے اس کی جو ساپ طور پہ بیان کر رہی ہے کہ جو اسطاف کی کمی ہو یا پھر دوسری کوئی وجہ لیکن فیلحال اس اپ سواستھ کے اندر پہ جہاں پر ایک این این اور تین آشا کرتاؤں کو کم سے کم ہونا چاہیے تھا فیلحال اس پہ تالہ لگا ہوا ہے جی ہاں یہ حال ہے مدھر پردیش میں سکولی شکشہ منتری اندر سنگھ پرمار کے گاؤں کا سواستھ کے اندر پر تالہ لگا ہوا ہے اور این این نے اپنا ہی فون سویچڈ آف کر رکھا ہے کورونا کے اس بھینکر کال میں گاؤں والے علاج کے لیے بھٹک رہے ہیں جو بھی ستھیتی آپ کو دیکھ ہی رہی ہے اور میڈم کا فون بند آ رہا ہے یہاں ہم کو مان لو ان کے پاس چار گاؤں ہیں تو دو گھنٹے تو بیٹھے ہیں یہاں کی جگہ دو گھنٹے کا سمیں تو دے یہاں جس میں ان کے ڈیوٹی پوری ہو جائے تو یہاں ابھی ہے ہی نہیں پوچا نیر میں دو سواستھ کے اندر ہے جب آج تک نہیں ہاں پر تال چرو کی تو ہم نے دیکھا کہ دونوں ہی جگہ تالے لٹکے ہوئے ہیں ہم نے گاؤں والوں سے بھی پوچھا کہ کیا کبھی یہ سواستھ کے اندر کھلتے ہیں تو ہمیں بتایا گیا کہ ایک تو کبھی کبھار کھول جاتا ہے لیکن دوسرا آج تک نہیں کھلا گاؤں میں ایک سواستھ کے اندر قریب سال بھر پہلے بن کر تیار ہوا تھا لیکن تالہ اسی گھڑی سے لٹکا ہوا ہے اس سواستھ کے اندر کی حالت اب تو ایسی ہو گئی ہے کہ یہ بھی ٹوٹنے بکھڑنے لگا ہے پوچھا نیر کے گاؤں والوں کو 12 کلومیٹر دور ارنیا کلاں علاج کرانے کے لیے جانا پڑتا ہے بہت چھوٹا سا بریک آپ دیکھتے رہیے آج بہت چھوٹا ہے